بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کرنے کے لئے اور ایک ٹیبل سپون میں نے شگر لے لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے سالٹ لے لیا ہے تو یہاں باؤل میں سب سے پہلے میں دو سے ڈھائی کپ میدہ ایڈ کروں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے میدہ میرے پاس صاف تھا اگر آپ کے پاس صاف نہ ہو تو آپ اس کو چاند کر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تقریباً اتنا بنے گا دو سے ڈھائی کپ یہ میں نے ڈال دیا ہے دو سے میں اس میں سے بچا لیتی ہوں جو کہ بعد میں پیٹا برد بنانے کے لئے ہمیں ڈرائے جو چاہیے ہوتا ہے آٹا یا میدہ وہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہاں میں نے ڈھائی کپ کے قریب میدہ لے لیا ہے یہ میں اس میں نمک اور چینی ڈال دوں گی جتنا میں نے آپ کو کوئنٹیٹی بتائی ہے یہ ڈال دیا اور جی اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی بہت سوفٹ سی ڈو آپ نے لگانی ہے ڈو تیار کرنی ہے بہت ہارڈ نہیں ہونے چاہیے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دونوں چیزوں کو اور یہاں آدھی پیالی میں اس میں ڈھائی ڈال دوں گی یہ میرے پاس نیسلے کا یوگرٹ ہے آپ سادھا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے نیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب جی یہاں پر دہی ڈال دیا ہے اس کو ہلکا ہلکا مکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک سے ڈی ٹیبل سپون میں آئل ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں گرم پانی آئٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس طریقے سے یہ دیکھئے گرم پانی اس میں دہی کے ساتھ جب جائے گا تو یہ اس کو بہت فلفی سا بنا دے گا اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوں تو یہاں پر جو لاس چیز ہے جو بیسک چیز ہے وہ ہے میٹھا سوڈا یہاں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میٹھا سوڈا اندازے سے میں ڈال رہی ہوں آپ ہاف ٹی سپون ہی ڈالیے گا یہ دیکھئے میٹھا سوڈا اور دہی مل کر ایک ایسا پروسس کریں گے جو کہ اس کو بھولانے میں یا اس کو ریز کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا اس کو مکس کرتے ہیں پھر سے تو یہاں پر مکس کر دی ہیں ساری چیزیں اب دیکھئے تھوڑی سی جان لگانی پڑے گی اور اس کو پکڑ کے اس طرح سے میں اس کو ہلاوں گی اس ڈال کو تاکہ اس میں ایر پیدا ہو اور وہ اس کو ریز کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگی یہ دیکھئے یہ اس کا خاص پروسس ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس نے ابھی سے پھولنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے بس اب اس کو نیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں پھر ہم اپنی روٹی تیار کریں گے تو یہاں پر ہمارے میدے کو اچھے سے ریسٹ آ چکا ہے یہ دیکھئے یہ ریز ہو چکا ہے اور بہت سوفٹ سی ڈو ہے اس کی میں چھوٹی چھوٹی سی جو روٹیاں ہیں وہ بنا لیتی ہوں آپ کے سامنے ہی اور اس کو میں بیلن کی مدد سے نہیں کروں گی اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی کروں گی یہ بھی ایک خاص ٹپ ہے تاکہ یہ بہت فلیٹ نہ ہو یہ دیکھئے ایک ہی سائز کے میں تقریباً پیڑے بناوں گی اس طریقے سے اس کو میں سائٹ پہ ہٹاتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں یہ دیکھئے یہ پیڑا میں نے بنا لیا ہے اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے ہی فلیٹ کرتے جاؤں گی تھوڑا تھوڑا سا یہ اس طریقے سے جیسے روٹی ہم بناتے ہیں اس طرح سے تھوڑی سی روٹی تیار کر کے ہاتھ سے اور بعد میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی میں پریس کروں گی تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ ہماری جو پیٹا برینڈ ہے ایک وہ ready ہو جائے گی اس طرح سے اسی طرح سے ساری میں تیار کر کے ان کو fry کرتی ہوں اور اس کی مٹائی دیکھئے اس طرح سے ہونے چاہیے یہ دیکھئے اتنی مٹائی ہونے چاہیے کم از کم تو چلیں باقی بھی اسی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جی حسبی عادت میں نے جولا جو ہے اس کو جلا لیا تھا اور پین کو رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو یہاں تھوڑا سا oil ڈالوں گی اس میں میں اب ہم اپنی پیٹا بیٹ کو سیکھتے ہیں بہت لاروں سے سائز میں میں نے بنائی ہے بہت بڑی بھی آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی یہ آپ کے اپنی چوئس ہے تو آل موسٹ یہ ہمارا گرم ہے اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ ہم پکائیں گے تو یہاں سب سے پہلے میں ایک ڈال کے دیکھتی ہوں بسم اللہ یہ دیکھئے جی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں بابلز بنیں گے اور یہ پھولنا سٹارٹ کر دے گی ایک سے دو منٹ ایک سائٹ کو کوک کریں گے اور پھر دو منٹ تک دوسری سائٹ کو کریں گے دو سے تین منٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کس قدر خوبصورت سے بابلز اس پر بن رہے ہیں یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو رہی ہے جس طرح بزار سے پیٹا بریڈ ملتی ہے بلکل اسی طرح سے بنے گی اور ٹیسٹ وائز بھی اس سے اچھی ہوگی تو اس کو ٹرن کرتے ہیں یہ دیکھئے جی کس قدر خوبصورتی سے یہ اور مزیدار سی اس کی لک آ رہی ہے اور کس قدر اچھی ریبان کر تیار ہو رہی ہے آپ دیکھئے گا اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے کھائیں گے کوئی بھی فیلنگ اس میں رکھیں چکن کی فجیتا چکن بنا کر رکھیں تکا چکن رکھیں یا اس میں آپ تھوڑا سیلڈ یوز کر لیں تو بہت مزہ دے گی تو چلیں دو سے تین منٹ اس کی دوسری سائٹ کوک کرتی ہوں اس کو آپ ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیے گا اس طرح سے اس طرح سے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے کوک ہو جائے کچھی نہ رہے اس کا کچھا بن نہ رہے تو چلیں اب اس کو ٹرن کرتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ کتنے اچھے پھول اس پہ آگئے ہیں اسی طرح سے آپ دوسری سائٹ کو بھی کوک کریں بہت سوفٹی بند کر تیار ہوئی ہے اس میں ذرا بھی ہارڈیس نہیں ہے تو اس کو اتار کے میں نیکس ڈالتی ہوں یہ دیکھئے جی نیکس بھی اسی طرح سے ڈال دوں گی بہت آرام سے بہت گول سی مدیدار سی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بن کر تیار ہو رہی ہیں اس کو بھی اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سے بابل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں دونوں طرف سے تین تین منٹ کوک کر کے پھر میں ان کی فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کو بھی میں نے سائٹ چینج کی ہے اور بہت اچھے سے یہ بن کر تیار ہو رہی ہے باقی بھی تین چار ہیں وہ میں اس طرح سے پکا کے ان کی فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہے تو یہاں پر دیکھئے جی ناظرین ہماری پیاری پیرسی چھوٹے چھوٹے سائز کی پیٹا بریڈ بن کر بہت کامیابی کے ساتھ تیار ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو گھر میں بنا کر دیا کیجئے باہر کی چیزیں فریش نہیں ہوتی ہیں گھر میں جو چیز بنائیں وہ ساف ستری اور ہائیجینک ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں کوئی سی بھی آپ فیلنگ رکھ سکتے ہیں کوئی کباب وغیرہ رکھ کے پراتھا بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی اس کو شیب دے سکتے ہیں سائلڈ ڈال کے بہت اچھی سکلوک آتی ہے تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ